بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک موجزہ پیش آ گیا یہ موجزہ ایسا ہے کہ صبح کے وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور وہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آرہا تھا دروازہ کھولنے والا اور پھر ازان ہوئی ازان کے بعد دو رکتے نماز ادا کی گئی اور یہ ازان کی آواز اور نماز کی آواز سب لوگوں نے سنی مگر وہاں دروازے پر کوئی موجود نہ تھا تو لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ یہ فرشتے یا جن آئے ہیں جنہوں نے آ کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور ازان دی اور دو رکت نماز ادا کر کے وہ چلے گئے تو ناظرین سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوئی پھر اس کے بعد آپ کو وضاحت کروں گا کہ یہ ویڈیو اصل میں ہے کیا اللہ裕 interess اس کے بعد которых میں بجیٹ کریں اللہ ح blonde اللہ، اللہ ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی کہ کس طرح لوگ ذکر کر رہے ہیں اور دیوانہ وار خانہ کعبہ کی طرف بھاگ رہے ہیں جو ظاہرین خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں وہ اپنا تواف روک کر موبائل نکال کر اس منظر کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ناظرین یہ کوئی ایسا منظر کوئی ایسا موجزہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بقاعدہ طور پر وہاں افراد سعودی حکام خرے نظر آ رہے ہیں مگر لوگوں نے اس چیز کو یہ بنایا کہ وہاں پر کوئی انسان کوئی شخص موجود نہیں تھا ناظرین یہ منظر ہے رمضان کا مختلف مسلم مالک کے وفود آتے ہیں جن کے لئے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے مگر یہ منظر عام مسلمانوں کے لئے بے حد ہی عقیدت کا منظر تھا یہ منظر بہت ہی کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین جب لوگ تواف کرنے کے لئے تروازے کو کھلا ہوا دیکھا تو وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑے اور موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانے لگے اللہ کا ذکر کرنے لگے کلمہ پڑھنے لگے ذکر و اذکار اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے لگے صرف اسی وجہ سے کہ یہ منظر زندگی میں شاید کسی کو ایک بار یا دو بار ہی نصیب ہوتا ہے لوگ تیس تیس سال چالیس چالیس سال عمرہ کرنے آتے ہیں مگر ان کو یہ منظر نصیب نہیں ہوتا یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کو ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کا یہ منظر ہمیں بھی دکھائے ہمیں خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کی اندر سے زیارت کرنے کی بھی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین سمہ آمین